بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج ہی کے دن یعنی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان ٹیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا آج ان کی سلمی برسی منائی جا رہی ہے یہ بے شک پاکستانی سیاست پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ پاکستان ایک بڑی قدعور سیاسی شخصیت سے محروم ہو گیا جن کی عالمی سطح پر ایک ساکھ تھی کریڈیبلیٹی تھی شناخ تھی ان کی وجہ سے پاکستان کی شناخ تھی اور بس اس سے آگے کیا کہیں آبیسلی دل دکھتا ہے کہ کسی قومی سطح کے رہنما کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ بے نظیر بھٹو شہید کے درجات بلاند کرے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو میں تو یہ کہوں گا بے نظیر بھٹو اور ذلفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سب سے پہلے تو آج سبریم کورٹ نے ایک اور بڑا حکم جاری کیا ہے اس کو ہم فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں اور عمران خان کے لیے یہ حکم جو ہے وہ کوئی نیک شگون نہیں ہے ان کی مشکلات میں دن بدن ایک طرف سے کمی واقعہ ہوتی ہے دوسری جانب سے اضافہ ہو جاتا ہے اس پر بات کریں گے دو خبریں اور ہیں کہ فیصل سال احیات نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور شاہ محمود قریشی کو آپ کے علم ہے کہ دو روز تین روز پہلے ہی عدالت نے سپریم کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد ان کو ایم پیو کے تحت حراست میں لیا گیا اور آج ان کو نو میئے کے واقعات کے حوالے سے گرفتار کر لیا گیا ہے یعنی شاہ محمود قریشی کی مشکلات میں بھی کمی واقعہ نہیں ہو رہی تو اب شاہ محمود قریشی ظاہر ہے روز پنڈی پولیس کی حراست میں پتہ نہیں اس حوالے سے تو سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی نوڈس لیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے میں کس حد کا درجان ہے اور انٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے وہ اس میں شاہ محمود قریشی کا کتنے دنوں کا ریمانڈ دیتی ہے اس کیس میں بھی ان کی زمانت ہو جاتی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن یعنی شاہ محمود قریشی ان کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی طور پر آسانیاں نظر نہیں آتی بلکہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کوئی سیاسی رستہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ کتن سے کتن تر ہوتا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اب بات کریں گے جناب سپریم کورٹ میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وقلہ نے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے اکیس دسمبر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا کہ جس فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ عمران خان کی سزا موطل ہوئی ہے ان کی ناہلی ابھی بھی برقرار ہے اور ان کی سزا بھی برقرار ہے سزا اپنی جگہ موجود ہے موطل کی گئی ہے لیکن ناہلی جو ہے وہ بدستور قائم ہے اسے والے سے سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا گیا تو آج دو رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس سردار تارک مسود جو کہ قائم کام چیف جسٹس بھی ہیں وہ کر رہے تھے اور اس بینچ کے دوسرے جو رکن ہیں وہ جسٹس اتر من اللہ تھے اور دورانے سمات جو ریمارک سامنے آئے ہیں اس میں جسٹس سردار تارک مسود نے کہا کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈویین بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے اسے دو رکنی بینچ سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے خلاف اپیل یا سمات نہیں کر سکتا تو شاہ خانہ کیس کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے تین رکنی بینچ بنانا ضروری ہے اور انہوں نے جو شہواز کھوسا ہیں عمران خان کے وکیل ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دو رکنی بینچ آپ کی اس پیٹیشن کو مسترد بھی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ دو رکنی بینچ سن لیں انہوں نے کہ تین رکنی بنا دیں انہوں نے کہا کہ جناب باقی جج سائبان ہے پندرہ یا جتنے بھی ہیں جن کی تعداد ہے وہ اس وقت موسم سرما کی تاتیلات پر ہیں صرف دو ہم جج موجود ہیں اور ہم دو یہ سن نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کی یہ جو ارلی ہیرنگ کی ڈیمانڈ ہے یعنی جل سماد کی جو آپ کی آپ کا جو مطالبہ ہے اس پر بھی ہم کوئی نہیں کر سکتے کہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ایک ہفتے بعد جسٹس قاضی فائز حیصہ انہوں نے کہا کہ وہ واپس آ جائیں گے اس کے بعد کیوں نہ تین رکنی بینچ پانچ رکنی بینچ اس کی سماد کرے اس پر جسٹس اتر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جناب عدالت میں ایسی کوئی نظیر موجود نہیں ہے جس میں سزا قائم ہو سزا کو موطل کر دیا گیا ہو اور نا اہلی ختم کی جائے سزا اپنی جگہ موجود رہتی ہے موطلی کی صورت میں نا اہلی ختم نہیں ہوتی اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ماضی میں عدالتی کوئی نظیر نہیں ہے ان کے وکیل نے جعوید حاشمی کے مقدمے کی فیصلے کی بات کی لیکن اس مقدمے میں سزا موطل انہیں ساتھ ہی سزا کو ختم کیا گیا تھا سزا کو ابولش کر دیا گیا تھا لیکن اس مقدمے میں ہائی کورٹ نے سزا کو موطل کیا ہے سزا کو منسوخ نہیں کیا یا قلعدم نہیں قرار دیا اگر ایسا ہوتا تو وہ باہر آ جاتے لیکن دوسرے کیسز میں بھی انوارڈ ہیں جس میں سائفر کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے اچھا نیب کی خراست میں بھی وہ ہیں عمران خان وہ جو القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے تو اس کیس میں جو سمات کے دوران جس طرح کے رماق سامنے آئے اس سے واضح طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے جزیز کی رماق سے ان کا مائنڈ پتا چل جاتا ہے اب ظاہر ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے وہ تین رکنی یا پانچ رکنی بینچ بنائیں گے جسٹس اردار تارک مصود نے آج بھی کہا کہ جناب ہم تو چاہیں گے اس پر پانچ رکنی بینچ بنے لارجر بینچ بنے تاکہ اس کا جو ہے فیصل ہو لیکن اس میں وقت لگے گا ایسا نہیں ہو سکتا ماضی کی طرح کہ رات کو پیٹیشن لگے اگلے دن سمات ہو جائے رات کو پیٹیشن فائل کی جائے اگلے دن اس کا نمبر لگ کے اس کی سمات کا دن مقرر کر دیا جائے اور فوری طور پر سمات ہو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بندیال کورٹ میں یہی کچھ ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا اس وقت ظاہر ہے ایک ڈائریکٹ سعودتکاری تھی آپ سب کو معلوم ہے وہ گوڈ ٹو سی یو اور جو بھی تھا تو اب ظاہر ہے ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ اب اس کے دو جائج سائیبان جو ہائی کورٹ کے دو جائج سائیبان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اگر اپیل آتی ہے تو روایت یہ ہے اور یہ کہ وہ اس کو ان دو جائج سائیبان کے بجائے تین جائج سائیبان سنتے ہیں یہ ایک لارجر بینچ جیسے کہتے ہیں دو کارڈوین بینچ ہوتا ہے تو اب یہ دو جائج سائیبان تو اس وقت موجود ہیں باقی جائج سائیبان چھٹیوں پر ہیں تحتیلات پر ہیں تو جب واپس آئیں گے اب وہ آٹھ یا نو تاریخ کو آئیں گے پتہ نہیں دس تاریخ کو عدالت لگے گی اس کے بعد وہ تاریخ دیں گے اب اس دوران کیا عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چیلنج ہوتے ہیں نہیں ہوتے چیلنج تو ہو چکے ہیں ہلکہ این اے ایک سو بائیس سے چیلنج ہو چکے ہیں ہاں کیا مسترد ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ ایک لمبی گیم ہے لمبی جسے کہتے ہیں کہ کہانی ہے یہ ساتھ ساتھ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے تو مختصرا فیصل سالہ حیات کے بارے میں فیصل سالہ حیات انیس سو اٹھاسی میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے انیس سو نوے میں انیس سو ترانوے میں ان کو وزارتیں دی گئیں وہ کامرس کے وزیر رہے وہ وزیر داخلہ رہے وہ اور کافی وزیر کشمیر امور رہے وزیر ہاؤسنگ رہے دوہزار دو میں یہ منتخب ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر اور انہوں نے پیپل پارٹی پیٹریٹ بنا دی پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف میں گئے اور اب پھر دوبارہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئے دوہزار دس سے گیارہ بارہ میں بھی یہ وزیر رہے امور کشمیر کے اور اب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں نون میں شمولیت اختیار کی اور حلکہ انہیں ایک سو آٹھ اور ایک سو پچیس سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے کافی دنوں سے یہ افواہیں گردش میں تھیں کہ فیصل صالحہ یاد پیپل پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں یا کہنے والے ہیں اور گزشتہ روز جب دو دن پہلے جب انہوں نے کاغذات نمزدگی جمع کرائے تو اس موقع پاکستان پیپل پارٹی کا کوئی جھنڈا نہیں تھا انہوں نے کاغذات جمع کروائے اور آج مسلم لیگ نون میں وہ شامل ہو چکے ہیں تو یہ ہے ہماری سیاست جناب کہ کل کے حریف آج کے حریف کل کے حلیف آج کے حریف یہ سیاست کا گورک دھندہ ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں اور بظاہر اس میں تو تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اسی طرح یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی چلتے چلتے ایک مردبہ پھر آپ سے بھی گزارش ہے کہ بینظیر بھٹو شہید کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان پاکستانیوں کو خوشحال رکھیں ان پر جو مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے آمین فی الحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ